بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو اور جدید سائنس آج کے اس دور کے اندر سائنس اپنی تحقیق کے اندر یہ بات ثابت کر چکی ہے تسلیم کر چکی ہے کہ عقل اس اتسام کا بتایا ہوا وضو کا جو طریقہ ہے یہ نفسیتی امراض ڈپریشن کا بہت بہترین علاج ہے مغربی ممالک کے اندر میوسی ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ پڑ چکا ہے اتنے ترقی آفتہ ملک ہونے کی وجہ سے بھی لوگ بہت سارے نفسیتی امراض کے اندر مبتلا ہیں بہت سارے لوگ اپنا دماغی توازم کھو چکے ہیں مغربی ممالک کے اندر جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک فیصلہ بادی فیزیو ترابیسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی کے اندر ایک سیمینار منقد کیا گیا جس کا موضوع تھا میوسی ینی ڈپریشن کا علاج عدویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے ایک ڈکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ پانچ بار مو دہلائے تو کچھ عرصہ بعد ان کی بیماری ختم ہو گئی پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپس کے روزانہ پانچ بار ہاتھ مو اور پون دلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہوا ماشاء اللہ سبحان اللہ یہی ڈکٹر اپنے مقالے میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں میوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ موں اور پون دوتے ہیں یعنی کہ وضو کرتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے آقا لیسیت اسوام کا بتایا ہوا یہ طریقہ نہ صرف عبادات کے لیے قابل قبول اجر و نیکی کا باعث ہے بلکہ اس کے ساتھ طبی فوائد بھی اپنے ہاں بہت زیادہ رکھتا ہے بہت زیادہ نفسیاتی مریض جو ہیں ان کا علاج جو ہے یہ وضو کے ذریعے کروایا جاتا ہے سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے تو مسلمانوں کو بھی ہر وقت باوضو رہنا چاہیے اور عبادات کے اندر مشغور رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خاص انعائد فرمائے